کیسے ہو دوستو ٹیسلا آج کے دن سب سے ویلیویبل کار کمپنی بن چکی ہے اس کی مارکٹ ویلیو تقریباً ون ٹریلین ڈولر سے بھی زیادہ کراس کٹ چکی ہے اتنی قیمتی ہے کہ یہاں پر میں ایک طرف اگر ٹیسلا کو رکھوں اگلی دس موسٹ ویلیویبل کار کمپنیز کو دیکھا جائے چوٹا ہونڈا فولس ویگن مسٹرڈیز بی ایم ڈیو او ڈی ان ساری کمپنیز کی کمبائنڈ ویلیویشن ٹیسلا کے برابر بنتی ہے ایسی کیا خاص بات ہے ٹیسلا میں کیا جادو کیا ایلن ماسک نے کہ یہ اتنی قیمتی کمپنی بن گیا آئیے آج کیسے ویڈیو میں سمجھتے ہیں ٹیسلا کا بزنس موڈل موسیقی تیسلا سے بھی نظر میں آپ کو دیکھ کر یہی لگتا ہوگا کہ تیسلا اتنی قیمتی کمپنی ہے تو بہت ساری ویگاڑیاں بکتی ہوں گی تیسلا کی یہ بات سچ نہیں ہے دوستو ہاں یہ بات ساتھ ضرور ہے کہ ٹیسلا نے اس سال جتنی گاڑیاں بیچی ہیں وہ پچھلے سال کے کمپیریزن میں زیادہ ہیں ہاں یہ ہے کہ گروت اچھی ہو رہی ہے یہ ہے کہ اس سال جتنی گاڑیاں بکی ہیں یا اس سال ختم ہونے سے پہلے جتنی گاڑیاں بکیں گی وہ اوورال جو ان سے پچھلے پرویس ایئرز ہیں ان سے زیادہ ہے یہاں پر ہے ساری گاڑیاں جو ساری کمپنیوں کے لیے بک رہی ہیں وہ ہے سیونٹی فائف میلین ٹیسلا 900,000 کے ایراؤنڈ ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سال بکیں گی اوورال مارکٹ شیئر ٹیسلا کا 1.2% ہے اتنا کم مارکٹ شیئر لیکن پھر بھی اتنی زیادہ ایویویشن آئیے دیکھتے ہیں کون سے مین پروڈکٹ ٹیسلا کے بک رہے ہیں جہاں سے ٹیسلا پیسے کمارا ہے اگر گاڑیوں کی بات کریں تو ملی چار موڈل ہیں ٹیسلا کے جو بہت زیادہ بک رہے ہیں اور پاپولر ہیں موڈل ایس موڈل تھری موڈل ایکس اور موڈل وائی ان میں سے سب سے مہنگا موڈل ہے موڈل ایکس جو کہ اراؤنڈ 99,000 کے ایراؤنڈ کی اس کی کوسٹ ہے اس کے بعد موڈل ایس جو اراؤنڈ 90,000 ڈالر کے ایراؤنڈ ہے اس کے بعد موڈل وائی جو 55,000 ڈالر کے ایراؤنڈ ہے اس کے بعد ہے موڈل تھری ٹیسلا کے سب سے زیادہ بکنے والی گاڑی اور سب سے زیادہ چیپ چیپسٹ گاڑی جو کہہ 42000 ڈالر کہہ رہا ہوں گے تو ایک بات تو فور شور ہے کہ ٹیسلا کی گاڑیاں ہائی اینڈ لکچری کٹیگری میں آتی ہیں اس چارٹ کو اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے موڈل کی گاڑیاں کو سب سے زیادہ بکر رہی ہیں اگر موڈل ایکس اور موڈل وائی ہے وہ تقریباً دس ہزار کے قریب بکر رہی ہیں اور موڈل جون سب 3 ہے وہ تقریباً نوہ ہزار کے قریب بکر رہا ہے اور یہ چارٹ کوارٹری ڈیلیوری شو کر رہا ہے اب ایک گاڑی سیل کرنے پر کتنا پروفیٹ مارجن ملتا ہے ٹیسلا کو اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اوٹومیٹیو مگروز پروفیٹ مارجن کے ذریعے جو کہ دکھاتا ہے کہ اوورال سیلز کتنی ہوئی مائنس مینیفیکٹرنگ کوسٹ ٹیسلا کے لیے پرسنٹیج ہے 30.5% جو کہ اولیڈی کافی ہی پروفیٹ پرسنٹیج میں مانا جاتا ہے گاڑیاں بیچنا ٹیسلا کے لیے ایک مین سورس آف ریوینیو ہے زیادہ تر پیسہ جو ٹیسلا کمپنی کماتی ہے ان کار سیلز سے ہی آتا ہے لیکن یہ ایک کلوتا سورس آف ریوینیو نہیں ہے تو اور کیا سورس آف ریوینیو ہے اس کمپنی کے لیے ملی تین کٹیگریز میں ڈوائٹ کیا جاتا ہے اس کمپنی کے سورس آف ریوینیو کو پہلا ہے آٹوموٹیف جس میں گاڑیوں کی سیلز کرنے آتا ہے اس کے علاوہ سیلز آف ریگولیٹری بھی کریڈٹس بھی اسی میں آتا ہے اور یہ سیلز آف ریگولیٹری کریڈٹس کیا ہوتے ہیں اسے میں ویڈیو میں آگے آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ ہے سروسنگ گاڑیوں کی سروسز کرنا بھی اس کا ایک ریوینیو ہے تیسرا سورس ہے انرجی کا جو ان سب بزنس ہے ٹیسلا کا شاید آپ آرڈی جانتے ہوں گے کہ ٹیسلا کمپنی صرف گاڑیاں ہی نہیں بیچتی بلکہ ایک سولر روف بھی بیچتی ہے پاور وال بھی بیچتی ہے سولر روف بھی بڑا سمپل ہے اگر آپ کو اپنے گھر میں سولر پینلز لگوانے ہیں تو آپ ٹیسلا کے لگوا سکتے ہیں اور ان کی پاور وال جو ان سے یہ انرشی سیونگ ڈیوائس ہے اس سے یہ ہے کہ جب دوپ نہیں نکلی ہوگی تو آپ انرشی کہاں سے جنریٹ کریں گے اس لیے آپ کو یہ پاور وال بھی ان کا ایک بزنس ہے یہ وال کچھ اس طرح سے دکھتی ہے اس کے علاوہ ٹیسلا کا پلان ہے کہ ایک الیکٹرک ٹرک بھی نکالا جائے سائیبر ٹرک اس پر اوریڈی کام چل رہا ہے اور ٹیسلا یہ بھی پلان کر رہی ہے کہ ایک لو کسٹ کار کا موڈل نکالا جائے فیچر میں اب ان سب چیزوں کو ملا کر جو ٹیسلا کا ریوینیو تھا وہ اس ٹارڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں تھا تھرٹی ون تھاؤزن پائف سی سکسٹی ڈالر اور بعد میں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں یہ بن گیا تھا سکسٹی ٹو تھاؤزن نائن فیفٹی فائف تھوزن ڈالر اس ٹارڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ٹیسلا کا ریوینیو ائر بائی ائر کیسے بڑے مارجن کے ساتھ انکریز ہو رہا ہے ریوینیو بیسیکلی وہ پیسہ ہوتا ہے جو کمپنی کے پاس آنے لگ رہا ہوتا ہے کمپنی جس پیسے کو کمار رہی ہوتی ہے ٹیسلا جتنے پیسے کمار رہی ہے اس سے زیادہ پیسے وہ انویسٹ کرنے میں لگ رہی ہے آپ سوچو گے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے پروفٹ مارجن تو کافی اچھا تھا ٹیسلا کا اس کا سمپل انسر ہے دوستو ریسرچ اینڈ ڈیویلیمنٹ پر ٹیسلا بیلین سوڈ ڈالر انویسٹ کر رہی ہے ریسرچ کرنے پر اور اچھی ٹیکنالوجی ڈیویلپ کرنے پر اگزیکٹلی اسی سٹرٹیجیز کی وجہ سے ٹیسلا بہت سالوں تک ایک لوس میکنگ کمپنی رہی تھی دوہزار بیس پہلا سال تھا جب ٹیسلا نے نیٹ پروفٹ کمایا تھا دوسری بڑی خاص بات دوستو جہاں پر دوسری کمپنیز ڈیرو ملین سوڈ ڈالر سپینڈ کر یا ایڈورٹائزنگ پر پرموشنز پر وہیں پر ٹیسلا کا جو سا ایڈورٹائزمنٹ پرموشن جو سب بجٹ ہے وہ زیرو ڈالر ہے ٹیسلا کوئی پیسے خرچ نہیں کرتی ایڈورٹائز کرنے پر اپنی گاڑیوں کو اس سٹارٹ کو اب گوڑ سے دیکھو دوستو کیسے شو کر رہا ہے کہ دوسری کمپنیز کیسے پیسہ انویسٹ کر رہی ہے ریسرچ انڈ ڈیویلیمنٹ پر پر کار اور ایڈورٹائزمنٹ پر کار ٹیسلا کے لیے ایڈورٹائزمنٹ بجٹ زیرو ہے اور ریسرچ انڈ ڈیویلیمنٹ سکتی ہے اس کا سمپل آنسار ہے دوستو ایلون ماسک کی پپلیریڈی ایلون ماسک خود اتنے پاپولر ہیں کہ وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور وہاں پر ڈوج کوئن کا پرائز اوپر نیچے ہو جاتا ہے اتنے پاپولر انسان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی کمپنی کی کار کو ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے کوئی پیسہ انویسٹ کرنے کے اتنی زیادہ ہائپ اورڑی کریٹ ہو گئی ہے اس ٹیسلا کمپنی کی سارے میڈیا کمپنیز اسے پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں اتنے زیادہ ایکسائٹڈ فیچرز ان کی کار میں اتنے زیادہ یونیک طریقے ہیں اس کار میں کہ لوگ اور کریوس ہو جاتے ہیں اس چیز کے بارے میں لکھنے کے لیے اس کی ویڈیوز بنانے کے لیے میڈیا کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور اس چیز کو کہتے ہیں مارکٹنگ میں ورڈ آف ماؤت کہ ایک چیز آپ کو اتنی پسند آئی کہ آپ اپنے دوستوں کو بتاؤ اس کے بارے میں اپنے فیملی میمبرز کو بتاؤ اس بارے میں اور اسی طرح ٹیسلا میں کافی یونیک فیچرز چیزیں ہیں تو اسے باقی کمپنی کے ایک کمپریزر میں کافی بہتر بناتی ہیں ایک اور اگزیمپل ہے اس کا ان کا کار ڈیلرشپ موڈل باقی کمپنیز اکثر اپنی کارز کار ڈیلرشپ کے تھو بیچتی ہیں یہاں پر ایک تھرڈ پارٹی انوالب ہوتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہو کہ جب آپ کبھی کار خریدنے جاؤ ایک تھرڈ پرٹسن ایک تھرڈ پارٹی بیچ میں انوالب ہوتی ہے تیسلا ایسا نہیں کرتا تیسلا سے اگر آپ نے کاری کھریدنی ہے تو آپ ڈریکٹ ان کی ویب سائٹ پر جا کر اوڈر کر سکتے ہو یا ان کے شو روم میں جا کر ڈریکٹ لی تیسلا سے ہی کاری کھرید سکتے ہو اسی وجہ سے کوئی میڈل مینڈ نہیں ہے بیچ میں کوئی نیگویسیشن کرنے کا بھی جنرٹ نہیں ہے بیچ میں اس کا ڈیس اڈوانٹیج یہ ہے کہ تیسلا کو اپنے ڈیلرشپ سینٹر خود منٹین کرنے پڑتے ہیں سٹاف رکھنا پڑتا ہے ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے ہر ایک چیز خود دیکھنے پڑتی ہے لیکن اڈوانٹیج یہ ہے کہ تیسلا کے پاس پورا کنٹرول رہتا ہے سٹار ٹو اینڈ اس سے آپ کمپیر کر سکتے ہو اپل کمپنی سے اپل بھی یہی کرتا ہے زیادہ سے زیادہ چیزوں پر کنٹرول اپل اپنا خود رکھنا چاہتا ہے چاہے وہ آئی ایس اپریٹنگ سسٹم ہو یا چپ منفیکٹرنگ ہو تیسلا کے ڈریکٹ سیلز میٹھڈ کچھ یو ایس کی سٹیٹس میں بینڈ ہے جیسے کہ ٹیکسیز میں اسی وجہ سے تیسلا کو ٹیکسیز میں گاڑی بیچنا نہیں پڑتی اور ٹیکسیز کے لوگوں کو باہر سٹیٹس کے باعث جا کر یہ ٹیکسیز کی گاڑی کھریبنی پڑتی ہے ایک اور بڑی خاص بات ہے ٹیکسیز نے اپنی گیگا فیکٹری منٹین کی ہوئی ہے ایک کونمیز آف سکیلز کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے بہت بڑی میگا فیکٹریز پلانٹ کی ہے آج کے دن میں چھے گیگا فیکٹریز ریپریزنٹ ہے اس پوری دنیا میں جن میں سے چارت اپریٹ کر رہی ہیں اور دو انڈر کنسٹرکشن ہیں اور ان میں سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ ٹیسلا کن ٹیکنالوجیز کا یوں استعمال کرتا ہے اپنی گاڑیوں بنانے کے لیے جن میں سے سیلف ڈرائیونگ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت یونیک کنسپٹ ہے جو شاید کسی بھی گاڑی میں نہیں دیکھی گئی پہلے ان کی گاڑی ملے کے سیفٹی فیچرز ون آف دا بیسٹ ہے پوری دنیا میں دنیا بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کو پپلرائز کرنے کا کریڈٹ صرف ٹیسلا کو ہی جاتا ہے اور انہی ساری ریزنز کی وجہ سے لوگ ٹیسلا پر پر پراؤڈ کرتے ہیں اور ان کے سٹوکز پر انویسٹ کرتے ہیں ان کا یقین ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں یہ کمپنی ریولیشنل لے کر آئے گی پوری دنیا میں اتنے ہی لوگوں نے انویسٹ کیا ہے اس کے سٹوک میں کہ یہ یو ایس کا موسٹ پاپلر سٹوک ہے آج کی ڈیٹ میں آج کے دن میں یہ بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ اوور ویلویڈ کمپنی بن چکی ہے اگر ہم ریالیسٹک فگرز دیکھیں تو اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی اس کی ہو گئی ہے اور ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے ایک بات کی تھی کہ ریگولیٹری کریڈٹس کیا ہوتے ہیں ریگولیٹری کریڈٹس وہ کریڈٹس ہوتے ہیں کہ امریکہ میں جیسے کریڈٹس ہوتے ہیں کہ کونسی کمپنیز پولوشن نہیں پھلا رہی گاڑیاں بناتے ہوئے ان کی گاڑیوں کی وجہ سے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ ان کو کچھ کوئنس دیتی ہے پوائنٹس دیتی ہے تو ٹیسلا جو انسی اولیکٹرک کرایا ہے اس سے پولوشن نہیں پھلتی تو گورنمنٹ ٹیسلا کے پاس بہت سارے کوئنس ہیں تو دوسری کمپنیز کے پاس جو انسے کوئنس کم ہیں وہ یہاں تو گورنمنٹ سے پیسہ دے کے کھریتی ہیں یا ڈیفرنٹ کمپنیز سے تو دوزار بیس میں ٹیسلا نے تقریباً پانچ سو ملین ڈالرز صرف لیگوریٹرک ریڈٹ سے ہی کمائیا تھا اور اب آنے والے سالوں میں ٹیسلا کیا ایک سیکسسول کمپنی بنی رہ گی یا ناکام ہو جائے گی یہ تو ٹیم ہی بتائے گا تو گائز یہ تھا آج کا ٹیسلا کا بزنس موڈل آپ کے سامنے آئے کیسے ٹیسلا اتنی پروفیٹیبل کمپنی بنی کیا سے آور ویڈیوٹ کمپنی بنی تو آج کی ویڈیو میں اتنی اگلی ویڈیو میں آپ سبی سے ملکات ہوگی پیس آؤٹ